میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آئے تو اس مہینے کی قدر کرو عجزت کرو اور یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ پاک لوگوں کے دسترخان کو وسیع فرما دیتا ہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو وہ اس میں بھوکا نہیں رہتا ہے ہر کسی کا دسترخان تر رہتا ہے اور اس میں کئی طریقے کی اشیاں رہتی ہیں میرے نبی کے اس فرمان پر اگر گوھر کیا جائے اور لوگ عمل کریں تو پوری دنیا سے بھک مری ختم ہو جائے فاقہ ختم ہو جائے اس لیے کہ لوگ اپنے مال سے دوسروں کے لیے حصہ نکالے گا اور کھانا کھلائے گا اے میرے دوستو میرے نبی کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے اور عرب کا تو معاشرہ ہی عرب کا تو ماحول ہی عرب کا تو کلچر ہی ایسا تھا کہ وہاں لوگ خود نہیں کہاتے تھے بلکہ دوسروں کو کھلا دیتے تھے اللہ اکبر حاتم تائی کی بیوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ہم بھی بھوکے ہمارے دونوں بچے بھی بھوکے اور دوسرے لوگ بھی بھوکے تھے گھر کے لیکن حاتم تائی چونکہ یہ بہت زیادہ سخی تھا اس کی سخاوت کا عالم بڑا عالی تھا اس کے دربار میں جو آتا وہ بھوکا نہیں جاتا اس کی بیوی بیان فرماتی ہے کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی اور کہا کہ میں کچھ کھانا چاہتی ہوں تو حاتم تائی نے کہا ٹھیک ہے تمہاراں کرو میں ابھی تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں بیوی نے کہا کہ ہمارے خود بچے تو بھوکے ہیں ہم انہیں کھانا نہیں کھلا پا رہے ہیں تم کیسے کھانا کھلا ہوگے حاتم تائی اندر گیا ان کے گھر میں ایک بکری تھی اسے زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد اسے عطا کر دیا بھونا اور بھوننے کے بعد گوشت بنایا اور اس دروازے پر آنے والے کو وہ عطا کر دیا وہ چلا گیا خود بھوکا رہا لیکن کسی کو اپنے دروازے سے کھالی ہاتھ نہیں جانے دیا تو یہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا جذبہ اللہ کی راہ میں بھوکوں کو کھلانے کا جذبہ تو رمضان کا یہ مہینہ ہمارے اوپر ساہی افشگن ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہوں اور اس کی برکت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرج کریں اپنے وقت کو خرج کریں مسجدیں آباد کریں نمازیں پڑھیں اور قریبوں کو کھلائیں اور دسترخوان پر اچھی اچھی اشیاء رکھیں اور افتاری اچھی طریقے سے کریں اور سہری بھی اچھی طریقے سے کریں چونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ گناہوں سے نجات دلانے والا مہینہ ہے میرے دوستو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ کسی کے پاس آئے اور وہ اس مہینے سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس پر لانت ہے آپ ذرا غور کریں یہ مفہوم حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اتنی برکت والا مہینہ ملا تب بھی وہ گناہوں میں لگا جھوٹ بول رہا تھا آج بھی بول رہا ہے شراب پی رہا تھا آج بھی پی رہا سود کھارا تھا اب بھی کھارا یعنی رمضان کے مہینے میں بھی وہ نہیں سودھ رہا تو ایسا انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس رہتا ہے اور وہ بدکار بدنصیب اور بدترین انسان رہتا ہے جسے رمضان کا مہینہ ملے تو وہ تو اپنے خالق کی عبادت کر کے جنت حاصل کر لیں تو اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش نہیں بلکہ عظم کر لیں اور یقینی طور پر آپ اس پر اپنے ضمیر کو بھاریں کہ آپ گناہوں سے بچیں گے اور نیکیا کریں گے اللہ پاک ہمیں نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے